باب اس بارے میں ہے کہ جب نمازی کا کپڑا نمازی کی اہلیہ کو مس کرے جس وقت نمازی سجدہ کر رہا ہو حضرت سجدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سروایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا کرتے تھے اس حالت میں کہ میں آپ کے بالمقابل ہوتی تھی حالانکہ میں حائز تھی اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کا کپڑا مجھ تک پہنچتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے مسلے پر اس وقت نماز پڑھتے تھے یعنی خمرہ جو ہے وہ چھوٹا مسلہ ہے یعنی جس طرح دو نمازی اکٹھے کھڑے ہوں تو یہ ہے حضاؤہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کا کپڑا چونکہ سجدہ محمونہ رضی اللہ عنہ ساتھ آرام کر رہی ہوتی تھی تو یہ کپڑا ان کو مس کرتا تھا حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا مزار شریف یہ مکہ مکرمہ کہ بالکل قریب ہے اس جگہ کو اب نواریہ کہتے ہیں اور یہ جہیرانہ سے جو احرام باندھ کے عمرے کا گزرتے ہیں تو اسی مین روڈ سے گزرتے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ مین شارہ پر ہے اور باقی اس طرح کی جو قبریں تھیں وہ سب منحدم کر دی گئیں سعودی حکومت کی طرف سے اور حضرت سجدہ محمونہ رضی اللہ عنہ آپ کی قبر شریف کے گرد جو ہے وہ احاطہ بنایا گیا ہے ایک پوری حویلی ہے اس کو گیٹ لگا ہوا ہے اور اندر قبر جو ہے وہ اس کے محفوظ ہے یعنی وہاں پر جو مقامی آبادی ہے ان کی اسرار پر یا کس وجہ سے یعنی وہ مین سڑک پر ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کو قبر کو چھیڑا نہیں گیا حسیر پر نماز پڑھنا حسیر جو ہے اس کے چار معنی مشہور ہیں اور اس کے بارے میں یہ مقولہ ہے اسرار حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر حسیر جو ہے وہ قیدی کو بھی کہتے ہیں حسیر بمانا محصور حسیر انسان کا جو پہلو ہے اس کو بھی کہتے ہیں حسیر چٹائی کو بھی کہتے ہیں تو اسرار نشان ڈال دیئے حسیر الحسیر قید خانے کی چٹائی نے حسیر الحسیر جو سب سے پہلے حسیر ہے وہ ہے چٹائی دوسرے نمبر پر وہ ہے قید خانہ جیل فی حسیر الحسیر تو تیسرا جو ہے وہ ہے پہلو اور چوتھا جو ہے وہ قیدی اسرار حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر اس کا تجربہ چار مہینے میں اچھی طرح ہوا ہے کہ یہ اب تک اپنے اصلی معنی پر موجود ہے اسرار حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر تو یہاں پر وہ حسیر بمانا چٹائی ہے چٹائی پہ نماز پڑنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی میں نماز پڑی درانحال کہ یہ کھڑے تھے تو پیچھے دو شخصیات ہیں تو قائمائے نے نہیں کہا گیا تصنیہ یعنی حال تو دونوں کا ہے ویسے تو جائے یہ تھا کہ اس طرح ہوتا قائمائن صلی اللہ جابر بن عبداللہ وابو سعید فی السفینہ تے قائمائن تو یہاں ہے قائمان یعنی کل واحد کی تعویل کی وجہ سے تو ان دونوں کی حفس میں مناسبت یہ ہے کہ حسیر پر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی وجہ ارد کا غیر ہے اور کشتی پہ جب پڑھتے ہیں وہ بھی وجہ ارد کا غیر ہے یعنی شروع میں تو یہ مسئلہ بھی قابل غور تھا کہ کیا نیچے کوئی مسلح بچھایا جا سکتا یا بالکل این زمین کے اوپر نماز پڑھ نہیں ہے تو اس بنیاد پر پھر یہ ثبوت دیا گیا کہ چھٹائی کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایسے ہی کشتی کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے باقی کشتی اور ہوائی جہاز میں فرق ہے یعنی جو قرار کشتی کو پانی میں ہوتا ہے اس طرح کا جہاز کو ہوا میں نہیں ہوتا اس بنیاد پر یعنی کشتی میں نماز پر جہاز میں ادا کرنے والے کی جانے والے نماز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یعنی اس میں اگر کسی نے فرض پڑھے جہاز میں تو وہ اسے لٹانا لازم ہے واجب والے عادہ ہیں کیونکہ قرار والی شرط وہاں موجود نہیں ہے حسن وسری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے جس طرح کہ عام روٹین میں بھی قیام فرض ہے تو کشتی میں بھی پڑے تو کھڑا ہو کے پڑے لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ مَعْلَمْ يَشُقَّ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ یَعْلَىٰ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ تَبْ پڑھیں گے جب پڑھیں گے مَعْلَمْ تَشُقَّ یعنی جب تک کہ تم مشکت نہ ڈالو اپنے دوستوں پہ یعنی جب تک اس کے دوست مشکت سے ہم کنار نہ ہوں تو مشکت یہ ہے یعنی یہ پڑھ رہا ہو نماز اور کشتی چل رہی ہے اور موجے ہیں تو یہ بار بار گرتا ہے کبھی دائیں والے دوستوں پر کبھی بائیں دوستوں پر تو اب اچھا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لے اور قیام نہ کرے جب ارد گرد دوستوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر قیام ترک کر دے بیٹھ کے پڑھے وَإِلَّا فَقَائِدًا اگر مشکت آ رہی ہو ان پر وہ گران گزرے تو پھر یہ بیٹھ کے پڑھے يَدُورُ مَعَحَا تو جدھر کشتی پھرتی جائے ادھر یہ بھی یعنی پھرتا جائے یہ نماز کے آغاز میں جب وہ قبلہ رخ ہو جائے تو اس کے بعد جدھر بھی کشتی کا رخ ہوتا ہے یہ اپنے اسی طرح نماز پڑھتا رہے اگرچہ کشتی کا رخ بدلنے سے اس کا رخ بھی قبلے سے بدل چکا ہوگا لیکن اس کے لئے میں یا رب کشتی ہے تو کشتی کے ساتھ جب جیسے کشتی پھرے گی ایسے ایسے یہ بھی پھرے گا حضرت نصب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آپ کی دادی جان حضرت مولاکہ رضی اللہ تعالی انہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ملائکہ اب بھی نام بچیوں کا رکھا جاتا ہے لیکن وہ لوگ ملائکہ رکھ دیتے ہیں تو یہ ملائکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لئے سنعت ہو لہو جو تیار کیا تھا حضرت انصر رضی اللہ تعالی انہو کی دادی جان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف رائیں گے تو آپ میرے گھر میں برکت کے لئے نماز پڑھیں تو کھانے کو اس کی ایک تمہید کے طور پر انہوں نے رکھا فاکلا منہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھانا تناول کیا ثم قال پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں جماعت کراؤں حضرت انصر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں گیا اپنی اس چٹائی کی طرف جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی قدیس ودہ من طولی ما لوبیسا یعنی استعمال کرتے ہوئے کافی زمانہ گزر چکا تھا تو اس وجہ سے وہ سیاہ ہو چکی تھی اب یہ ترجمت الباب ہے کہ چٹائی پہ نماز پڑھنا فَنَدَحْتُهُ بِمَائِنْ تو میں نے اس پر پانی چھڑکا یعنی یہ چھڑکنہ ہاتھ سے پانی والے برطن میں آس ڈال کے اس طرح تر کر کے چھڑکنا تھوڑے تھوڑے چھنٹے پڑھیں اور پھر کپڑا مار کے اس کو سترہ کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لئے اور صف بنا لی میں نے اور یتیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو یتیم جو ہے یہ نام نہیں ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں جو اس وقت ساتھ موجود تھے صفف تو یہاں پر یعنی قانون کے مطابق کیونکہ زمیر متصل پر عطف ڈالا جا رہا ہے تو منفصل سے اس کی تعقید لانے جائیے یعنی صفف تو آنا والیتیم کہ میں نے اور یتیم نے صف بنا لی پیچھے یعنی یتیم یہ علم نہیں ہے وصف ہے میں نے اور یتیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی والعجوز من ورائنا اور بڑی خاتون یعنی جو ان کی دادی جان تھی وہ پیچھے علیہ السف میں کھڑی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں اور پھر آپ نے سلام پھیرا اس میں اس کی دلیل ہے کہ اگرچہ نفلوں کی جماعت عمومی طور پر پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے جس طرح کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دو نفل پڑھائے جماعت میں وہ دو رکعتیں جو جماعت میں پڑھائیں وہ نوافل تھے تو عجوز سے مراد ہے مولائی کا حضرت محمونہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے مسلے پر نماز پڑھتے تھے مطلب یہ ہے کہ تھا ہی وہ تو چھوٹا مسلہ مجسر ہو تو چھوٹے پر بھی نماز ہو سکتی ہے بستر پر بچھونے پر نماز پڑھنا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر پر نماز ادا کی باقی شرطیں اس کے ساتھ ملحوظ ہیں کہ یہ وہ پاک ہو اور سجدہ میں اتنا اس میں لچک نہ ہو کہ پیشانی ٹک کی نہ سکے تو پھر جو ہے اس پر نماز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اس حالت میں کہ ہم میں سے ایک سجدہ کرتا تھا اپنے کپڑے کی اوپر یعنی یہ ہے موقع گرمی کا تو جب زمین نیچے گرم ہوتی تھی تو پھر اپنے کپڑا جو کے پینا ہوا ہے اسی کو مثلا یہ شملہ جو سائیڈ پر لٹکا ہو وہ نیچے آ جاتا ہے سجدہ کرنے میں جہاں پہ ماتھا رکھنا ہے تو اس طرح کر کے یعنی کپڑے کے اوپر سجدہ کرنا مراد ہے حتی عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی اور میرے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہوتے تھے یعنی جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے یعنی یہ سوئی ہوئی ہیں اور جہاں ان کے قدم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب قیام کر رہے ہیں اور جب سجدہ کریں گے تو اس جگہ پہ جہاں پہ قدم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ یعنی یہ ہوتا ہے کسی کو چھونا کسی مقصد کے لیے کہ وہ ہٹ جائے یا اور کسی کام کے لیے تو غامازانی وہ میرے بدن کو ہاتھ لگاتے تھے تاکہ میں اپنے قدم پیچھے اٹھالوں فَقَبَدْتُ رِجْلَيَّ تو میں اپنے قدم دونوں قدم جو ہیں ان کو سمیٹ لیتی تھی وَإِذَا قَامَ بَسَتْتُهُمَا اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھی تو میں قدم پھیلا لیتی تھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دفعہ دخل مقدر ہے کہ یہ کیوں پھر یعنی مجھے چاہیے تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں تو اس وقت یہ قدم پیچھے اٹھالوں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سجدہ کر لیں تو وہ فرماتی ہیں کہ وَالْبُیُوتُ يُوْمَئِذِنْ لَيْسَ فِيْهَا مَسَابِحِ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اس بنیاد پر یعنی میں وہ معلوم نہیں کر پاتی تھی کہ کتنا لمبا قیام اس کے بعد رکوع ہوا ہے اور اب سجدے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ رہے ہیں تو یہ عذر تھا کہ گھروں میں اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے تو اس سے یعنی اس وقت کا جو رین سین ہے اس کا بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے اور اس وقت کی سہولیات کہ عطاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ اس وقت تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو عطاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہی گھروں میں چراغوں کا استعمال ہونے لگا لیکن اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے تو اب یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قدر آج سہولتیں زیادہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مقابلے میں اور بالخصوص یعنی کاشانہ نبوت کہ وہاں بھی حصی طور پر چراغ میسر نہیں ہے آج یعنی امت مسلمہ شرق و غرب میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس چراغ بھی نہیں ہے تو بہت تھوڑے ایسے ہیں ورنہ یعنی ایک چراغ تو کیا کتنے برکی کم کمیں اور کس قدر لائٹنگ یہ سب کچھ موجود ہے باقی اس میں سوال ہو سکتا ہے کہ ادھر تو سیرت میں ہے کہ حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیر کمرے میں داخل ہوتے تھے تو اتنی روشنی تھی کہ سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی تو ادھر ان لفظوں سے پتا چلتا ہے کہ چراغ ہوتا تو پھر روشنی ہوتی چونکہ چراغ نہیں ہوتا تھا اس واسطے اندھیرہ ہوتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی کہ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگائیں تو میں اپنے پاؤں پیشے کر لوں تو یہ تضاد کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حالتیں اور مختلف کافیتیں ہوتی تھی کبھی حسن منکشف ہوتا تھا اور کبھی حسن محجوب ہوتا تھا اس واسطے امام کرتبی نے لکھا لم یظہر تمام حسنہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن تو کائنات میں ظاہری نہیں ہوا وَإِلَّا لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُ السَّحَابَةِ النَّزْرَا إِلَئِ اگر ظاہر ہو جاتا تو پھر کوئی صحابی کسی ایک دن کے ایک لمحے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا سکتا یعنی اتنا تیز نور ہوتا اس سورج کو دوپہر کو جو چمک رہا ہے اس کی کرنوں سے کہیں زیادہ یعنی اس کو دیکھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے کرنیں تیز ہوتی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ کہ جو بھی دیکھتا جل کے راکھ ہو جاتا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ فیض پا نہ سکتے اور آگے فیض تقسیم نہ کر سکتے اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن محجوب رکھا گیا پردوں میں تھا تو پھر وہ موجزہ کے طور پر کبھی کبھی پردہ اٹھتا تھا تو وہ جو سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے سوی تلاش کرنے والا وہ اور حالت تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر تھا اور یہ وہ حالت ہے کہ جب حسن محجوب تھا اور اس بنیاد پر عمومی حالات تھے اور اس سی پر کیا سکتا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے ہوئے کبھی بھی دھوپ میں مگر یہ کہ آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آگئی تو یہ اس وقت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مکشوف ہو محجوب نہ ہو تو اس وقت یعنی اتنی تیز نورانیت ہے کہ آپ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی پر غالب آجاتا تھا تو یہ اہم حوالہ ہے کہ اس وقت کے حالات انسانی تمدن کے لحاظ سے کیا تھے وَلْبُیُوتُ یہ خون کس طرح کا ہے تو وہاں چراغ کا ذکر ہے تو اس طرح یعنی پھر بعد کی حالات میں ان کی زندگی کی اندر ہی اتنا یعنی ہو چکا تھا کہ مٹی کے چراغ جو ہیں جن میں تیل ڈال کے تو روشنی حیصل کی جائے یہ اس تمدن کا حصہ بن چکے تھے عزت عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عروا رضی عنہ کو یہ خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نماز پڑھا کرتے تھے اس حالت میں کہ میں اس حالت میں کہ تو مثلا یہ بندہ نماز پڑھا تاگہ کوئی لیٹا ہوا ہو تو پھر ہی درمیان میں بنتی ہے جگہ کے قبل اور مسلی کے درمیان علیہ فراش اہلہی اپنے اہل کے بستر پر یعنی یہ عزت عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوتی تھی اور علیہ فراش کا تعلق ہے یعنی سلی کے ساتھ یوں آگے ارزن ہوتی تھی جیسے جنازہ ارزن طول لن تو نہیں رکھا جاتا ارز کے طور پر رکھا جاتا ہے تو اس طرح یعنی جس طرح جنازے کی چار پائی آگے ہوتی ہے اس طرح میری چار پائی یعنی میں آگے سوئی ہوتی تھی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ لگاتے تھے تو میں اپنے پہن سمیٹتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے اعتراض جنازہ تو اس اعتراض سے مراد وہ اعتراض نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح جس طرح کہ وہ مفہول مطلق بیانے نو کے لئے ہوتا ہے ایک مفہول مطلق جلستو جلست القاری کہ میں یوں بیٹھا جس طرح کہ قاری بیٹھتا ہے تو یہ بھی اعتراض جنازہ تھے یعنی جو فعل محضوف ہے اس کا یہ مفہول مطلق ہے کہ یوں رکھا گیا ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح کے جنازہ سامنے ہوتا ہے حضرت روا یہ چونکہ ان کے بتیجے ہیں حضرت روا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے حضرت اسما کے بیٹے ہیں بھانجے ہیں کہ حضرت روا رضی اللہ تعالی میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وَعَائِشَةُ مُعْطَرِضَتُمْ اس حالت میں کہ عیشَةُ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آگے ہوتی تھی بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفَرَاشِ عَلَى الْفِرَاشِ اس بستر پر الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ کہ جس پر دونوں آرام فرماتے تھے سوتے تھے تو اب جو پیچھے ترجمہ تل باب ہے باب السلات عَلَى الْفِرَاشِ یہ یعنی یہاں سے وہ ترجمہ تل باب ثابت ہوتا ہے اس حدیث میں کہ بستر پر نماز جائز ہے اور وہ شرائط ملحوظ ہیں کہ بستر پاک ہے اور اتنا موٹا نہیں ہے کہ سر رکھنے سے سر دنس جائے اس میں بلکہ تھوڑا اس میں تھوڑی لچک ہے کہ سر کو رکھیں تو سر کو اس میں قرار آ جاتا ہے اگلی حدیث بھی یہ اس کے بعد باب السجود عَلَى الْصَوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِ کپڑے پر سجدہ کرنا شدید گرمی میں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ لوگ سجدہ کرتے تھے امامے پر اور ٹوپی پر اور آستین پر یا اس حالت میں کہ اس کے ہاتھ آستین میں ہوتے تھے یعنی سجدہ جو ہے امامے پر یہ ہے کہ یہ جو شملہ ہے اس کو لمبا ہو جب انسان تھوڑا سا اس طرح سر کرتا ہے تو وہ آگے آ جاتا ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا اور ٹوپی جو ہے اور دوسرا سجدہ کا ایک جس طرح وہ خدوری میں علاقہ اور امامہ تھی کہ یہ جو بل ہے سجدے کا امامے کا اس کے اوپر کہ وہ ماتھے پر کر لیا جائے اور پھر اوپر سجدہ کیا جائے یا ٹوپی جو ہے وہ آگے ماتھے پر کر لی جائے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے ایک رکھتا تھا کپڑے کی طرف کو شدید گرمی میں سجدے کی جگہ تو آستین یہ ہے یعنی یہ بھی کھلی ہو تو اس کا بھی سہارا سجدے میں لگا دا سکتا ہے گرمی کے وقت کہ اس کے اوپر یعنی آگے پھیلا کے تھوڑی سی سجدہ کیا جائے نعال میں سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین میں نماز ادا فرماتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں اگر اس میں بھی شرطیں ملحوظ ہیں کہ ان پہ نجاست نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ پاؤں صحیح اس کے اندر مڑ سکتے ہوں تو اس طرح جائز ہے اگر موجودہ صورتحال میں یعنی یہ جو نجدی ہیں یہ اس سے آگے بہت آسانیاں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں یعنی جیسے بھی جوتے ہوں وہ اسی دلیل پر ان کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں بالخصوص ان کے جو پولیس کے سپائی ہیں یا فوج کے تو اس طرح امام اور مقتدی سارے جوتوں سمیت ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں السلاة و فی الخفاف موضوع میں نماز ادا کرنا امام بن عارس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور موضوع پر مسا کیا پھر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کی یعنی موضوع کی اندر تو آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس طرح عمل فرماتے تھے حضرت ابراہیم نخی یہ جو اوپر سند میں ہے نا انیل عمش قالا سمیت ابراہیم تو یہ ابراہیم نخی ہیں تو قالا ابراہیم ابراہیم نخی جو ہمام بن حرس سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فکان یعجبوہم حضرت جریر کا یہ بتانا انہیں بہت اچھا لگتا تھا آجاب یعجبو کا مطلب ہے لغوی طور پر تعجب میں ڈالنا مراد ہے کسی چیز کو پسند کرنا فائل ہے اس کا یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہو کا بتانا اس پر انہیں ان کو بڑا پسند کرتے تھے چونکہ حدیث میں اس چیز کو ترجی تھی کہ ہر آخری عمل بائلے کو منصوب کر دیتا ہے تو حضرت جریر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آخر میں کلمہ پڑا اس بنیاد پر آپ سے جو روایت ہوتی تھی تو وہ یعنی اس بات کی دلیل تھی کہ جو فائنل چیز تھی یہ اس کے راوی ہیں اس بنیاد پر ان کی روایت کو صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ پسند کرتے تھے کہ یہ آخری فائنل عمر جو تھا اس کے لحاظ سے یہ روایت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ یعنی اس کا بھی حوالہ لگائیں کہ مثلا رفعہ یدین میں یا دیگر کسی مقام پر جب تارز آ رہا ہو تو ان میں یہ دیکھنے کے لئے کہ پہلی کون سی حدیث ہے اور بعد میں کون سی ہے تو حضرت جریر کی جو روایت ہوگی وہ بعد والی ہوگی چونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل آخر میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس وقت جو صورت حال تھی دین کی فائنل وہ یہ روایت کرتے تھے جریر بن عبداللہ بجلی یہ لفظ ہے یعنی یہ سب سے آخری نہیں جو سب سے آخری تھے ان میں سے ایک ہیں وفات کے لحاظ سے حتب تفیل رضی اللہ تعالی آخری صحابی ہیں جو دنیا میں سب سے آخر میں فوت ہوئے کلمہ پڑھنے کے لحاظ سے جو آخری ہیں ان میں سے ایک جہیں وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہو ہیں جس کسی کو کہیں سے ترجمہ کی سمجھ نہ آئے یا عبارت کی تو وہ پوچھ لیا کریں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو وضو کر آیا باب تفیل ہے ود دع تو فماسہ الاخفی ہے تو نبی اکرم نے اپنے دونوں موضوں پہ مسع فرمایا وصل اور نماز ادا کی تو یہاں سے ترجمہ تل مکمل نہ کرے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایک بندے کو جو رکوع مکمل نہیں کر رہا تھا اور نہ کی سجود مکمل کر رہا تھا مطلب یہ کہ تیز تیز پڑھ رہا تھا صلاة المستاجل ادا کر رہا تھا مکہ مکرمہ میں تو وہ اتنا تیز امام اتنی تیز جماعت کراتا ہے کہ یعنی ڈیڑھ دو میٹ میں چار رکھتیں پھارغ ہو جاتا ہے اس مسجد کا نام ہی پڑھ گیا جلدی والی مسجد فلمہ قدا صلاتہ ہو جب اس نے اپنی نماز مکمل کر لی یعنی ادا کر لی تو حضرت ابو وائل کہتے ہیں میرا گمان ہے احساب میرا یہ گمان ہے کہ حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے یہ بھی فرمایا لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اسی آلت میں مر گئے تو پھر تم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پہ مرو گے یعنی تمہاری موت جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرار نہیں دی جائے گی بلکہ یہ ہوگا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے مرا ہے اس بنیاد پر تمہیں جو ہے وہ نماز آہستہ پڑھنی چاہیے اتمنان کے ساتھ کہ اس کے اندر یوں استعجال اور جلدی نہ ہو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جو پڑتا ہی نہیں وہ پھر کس چیز پہ فوت ہو رہا ہے یعنی یہ پڑتا ہے لیکن وہ پورے اتمنان سے نہیں پڑ رہا جلدی جلدی رکوع کرتا ہے جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ سنت پہ نہیں مرے گا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پہ مرے گا حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی ان کی سپیشلائزیشن ہے پتا ہے اس کا اور بھی کسی کو پتا ہے عزیفہ بن یمان کس چیز کس سپیشلسٹ تھے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتیں یا کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کہ فلا مندہ منافق ہے راز کی باتیں ان کو بتائی ہوئی تھی اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے عد خلافت میں کسی کا جنازہ پڑھنے سے پہلے ان سے کنفرم کرواتے تھے کہ یہ بندہ وہ منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے تو صاحب السر رسول اللہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے کہ یبدی دبعی ہے ویجافی جمبی ہے فی الس جود جمب ہے پہلو کہ سجدہ کرتے وقت یہ کونیاں جو ہیں یہ پہلو کے ساتھ نہ لگی ہی بلکہ یجافی ان کو دور رکھے سجدہ کرتے وقت دونوں کونیوں کو دونوں پہلو وں سے ایک تو جدا رکھے دوسرا جو ہے یہ ہے کہ بلند رکھے یعنی زمین پہ نہ لگا دے یبدی دبائی ہے ظاہر کرے اپنے کندوں کو یعنی کونیوں کو اور اپنے پہلوں سے ان کو دور رکھے حضرت مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بحینہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے جس طرح عبداللہ بن عبی بن سلول تو وہاں پر سلول عبداللہ کی ماں کا نام ہے تو سند پڑھتے ہوئے یہ بن جو درمیان میں آتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ جن دو کے درمیان میں آیا ہے وہ آپس میں باپ بیٹا ہیں یا باپ بیٹا نہیں ہیں اگر باپ بیٹا ہیں تو پھر جو حمزہ وصلی پڑھنے میں ہوگا جس طرح کہ یہ بار بار سند گزر رہی ہے مثلا یہ حد سنہ عمر بن عباس ہے نا آخری حدیث اس میں فضل استقبال کے اندر حد سنہ منصور بن سعد تو اب جو ہے وہ حمزہ وصلی جو ابن کا ہے کتابت میں بھی نہیں ہے لیکن جس وقت آپس میں یہ متجان سین نہ ہوں باپ بیٹا نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ کتابت میں حمزہ لکھا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ بعد میں ماں قبل کے باپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اس کی ماں کا ذکر ہے مثلا یہ جو ہے مالک ابن عبداللہ بن مالک ابن بحینہ اب عبداللہ اور مالک کے درمیان جو ابن ہے اس میں حمزہ نہیں لکھا ہوا اور آگے جو ہے بحینہ اس سے پہلے ابن اس میں حمزہ لکھا ہوا ہے اگرچہ بات شروعات میں نہیں لکھا ہوا یعنی وہ غلط ہے تو یہ صحیح اس کا ہے جس میں لکھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اب یہاں پہلے کیوں نہیں لکھا گیا عبداللہ بن مالک میں وہاں کیوں نہیں لکھا گیا عبداللہ ابن مالک یا عبداللہ ابن مالک اور یا پھر وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے جو آگے ابن بہینہ لکھا گیا ہے تو اس میں بھی حمزہ نہیں ہونا چاہیے یا پھر وہاں بھی ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں تو آپس میں وہ ان کا رشتہ ابوت بنوت کا ہے لیکن یہ یہاں رشتہ وہ نہیں ہے چونکہ مالک وہ بہینہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ عبداللہ وہ بہینہ کا بیٹا ہے یعنی بہینہ اس کی ماں کا نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جس وقت رماز ادا فرماتے تھے تو اپنے اپنی کونیوں اور پہلووں میں فرق رکھتے تھے یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی انہیں اگر بلکر ساتھ لگائے ہوں تو پھر ظاہر نہیں ہو سکتی تو دور اس طرح رکھی ہوں تو پھر ظاہر ہو سکتی ہے اور یہ حسن رسول صلی اللہ علیہ سلم کا کمال کہ عام انسان جو ہے وہ کتنا ہی گورا ہو اس کی بغلیں کالی ہو جاتی ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی بغلیں بھی حسن کا ایک نشان تھی بغلوں کی سفیدی کا تذکرہ آتا ہے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو یہ شروع میں لکھایا تھا شاید وہ ساری بحث نہیں دوسکی تھی مکمل کہ جب امام بخاری بخاری لکھتے ہوئے انکتا آ جاتا تھا مثلا سفر پہ چلے گئے ہیں تو کچھ دن انکتا رہا پھر لکھا یا بیمار ہو گئے ہیں تو پھر لکھا تو جب نیسرے سے شروع کرتے تھے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے تھے ویسے ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یا تو ہر باب سے پہلے دکھاؤ یا پھر یہ کیوں لکھا گیا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ یہ امام بخاری کے انکتا پردان کرتا ہے جب انکتا ہو جاتا تھا تو پھر نیسرے سے جب کام شروع کرتے تھے تو پھر بسم لے استقبال کبلہ کی طرف مو کرنے کی فضیلت یعنی عام بیٹھتے ہوئے بھی کبلے کی طرف مو کرنا میسر ہو تو اس میں ایک ثواب ہے فضیلت ہے تو اس بنیاد پر جس وقت سجدہ کر رہا ہو تو اپنی انگلیاں ساری زمین پر ان کے پیٹ لگائے اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ کبلے کی طرف ہو ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا یہ ایک مستقل ثواب ہے ستنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ نا جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑی جیسی سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس طرح پہلے قیام ہوتا ہے پھر رکو ہوتا ہے پھر سجدہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پہلے جو ہے وہ رکو کرے پھر قیام کرے پھر سجدہ کرے یعنی جو شریعت میں مسلمانوں کی نماز ہے جس نے ایسی نماز پڑی من صل صلاتنا وستقبال قبل تنا اور جس نے ہمارے قبلے کی طرح مو کر کے نماز پڑی وَآَكَلَ زَبِيحَةَةَنَا اور جس نے ہمارا زبیحہ کھایا یعنی مسلمانوں کا جو زبیحہ ہے زبیح بمعنہ مذبوح ہے یعنی جس جانور کو زبا کیا گیا ہے زبا تو وہ خود جانور ہے وَفَدَيْنَهُ زبیح عزیم تو زبا کیا گیا ہے جس جانور کو وہ کھاتا ہے یعنی یہ نہیں کہتا یہ مسلمانوں کا ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا اچھا جی فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ زِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے زمہ میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمہ میں ہے زمہ ہے امان یہ اللہ کی امان میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں ہے فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي زِمَّةِهِ تو اللہ کی امان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی امان میں مداخلت نہ کرو یعنی جس طرح دنیا میں کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ یہ فلان اب میری امان میں ہے میری پناہ میں ہے اس سے تم کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی اس سے کچھ کہنا مجھے کچھ کہنا ہے تو ادھر یہ ہے کہ جس نے یہ شرطیں پوری کی ہیں اب اس کو مکہ مارنا یا اس کو قتل کرنا یہ ایک ادھر بھی خلاورزی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے آداب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی جو کہ اس نے نماز پڑی تھی کبلے کی طرف مو کر کے یہ شرطیں اس میں پائی گئی تھی تو وہ اللہ کی پناہ میں ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کسی کو کہ مسلمان کو چھیڑنا کتنی بڑی خلاورزی ہے کہ جب وہ اللہ اسے پناہ دے چکا ہے تو پھر کوئی اس پناہ کے اندر کیوں خلاورزی کرے اور مداخلت کرے فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ زِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ یَزِمَّةُ رَسُولِهِ تو یہ ہزاروں مقامات ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا ذکر کیا گیا جو آج یعنی یہ خوارج کی تحریک ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے یعنی وہ اس کے قائل نہیں کہ مسجد کی محراب میں ایک طرف یا اللہ ہو یا دوسری طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بلکہ یا کے علاوہ بھی لکھا ہو ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے خلاف بھی ان کا فتوہ ہے کہ یہ تم اللہ کے مقابلے میں لکھ کے شرک کر رہے ہو تو جب کہ یعنی ہزارہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دونوں ذاتوں کا ذکر کیا گیا آسد اللہ وآسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میں نے وہ سارے مقامات اکٹھے کیے تھے کہ جہاں جہاں حدیث کے اندر اکٹھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس طرح کے یہاں موجود ہے اور یہ کہ دونوں کا ذمہ ایک ہی ہے اس لئے آگے ضمیر واحد کی استعمال کی گئی فی ذمہ تہیب کی اندر تنصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد فرماتے ہیں امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناسا کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں کب تک حتی یہاں تک کہ وہ کلمہ اسلام پڑھ لیں یعنی لا الہ اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لا الہ اللہ پڑھیں آگے نہ پڑھیں کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ نہیں پڑے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا تو لا الہ اللہ یہ پورے کلمہ کا نام ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسم اللہ اس کا یہ مطلب نہیں بسم اللہ پڑھے آگے نہ پڑھے تو یہاں یہ کلمہ کا نام ہے اب اس کو آگے مزید مخفف کرتے ہیں پھر صرف لا الہ کہہ دیتے ہیں حقہ کے بنائے لا الہ است حسین تو وہ پھر اس کا مزید مخفف ہے یہ ہم بغداد شریف جب پڑھتے تھے تو اس پر بڑا جگڑا ہو گیا تھا ہمارا ساتھیوں کا پس میں کہ لا الہ کا مطلب تو کوئی خدا نہیں تو امام حسین جو ہیں وہ تو اس کی بنیاد ہیں کہ اللہ ہے نہ کہ اس کی کہ کوئی خدا نہیں حقہ کے بنائے لا الہ تو وہ ساتھی کہتے تھے کہ یہ کہنا چاہیے حقہ کے بنائے اللہ اس حسین تو بظاہر یہ ان کی بات معقول لگتی ہے کہ لا الہ تو یہ الہاد ہے کہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں جبکہ مسلمان تو خدا کو مانتے ہیں تو یہ شیر جو ہے وہ مشہور ہے کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ اللہ کا اقبال نے تو کئی بار کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل تو ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ پورے کلمے کا نام ہے لا الہ سے مطلب یہ نہیں کہ لا الہ پر رکھ جاؤ پورے کلمے کا نام ہے جس طرح کہ پورے کلمے کا نام لا الہ اللہ ہے اور وہاں بھی آگے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو ایسے یہ مزید مخفف ہے یعنی قائل جو ہے جب وہ مسلمان ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا مذہب لا الہ نہیں کہ صرف یہ ہو کہ کوئی معبود نہیں یہ اس کا مذہب ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ اختصار ہے پورے کلمہ کا چونکہ آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے اس بنیاد پر اختصار سے ان کو ذکر کر دیتے ہیں ورنہ مراد پورا کلمہ ہے اس پر پھر بعد میں میں نے فتاوہ رزویہ کے اندر یہ دیکھا اللہ حضرت اللہ کا فتوہ کہ اس طرح آپ سے سوال کیا گیا صرف لا الہ کے لحاظ سے تو آپ نے بھی یہی جواب اس کا لکھا کہ اس طرح جائز ہے یہ حقہ کے بنا لا الہ سحسین ناجائز نہیں ہے جائز ہے اور اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ پورے کلمے کا نام ہے لیکن یہ جو یزیدی یون ہیں ان کا اس پر اور لحاظ سے اعتراض ہے یہ جو کتاب لکھی گئی خلافت رشید ابن رشید جانتے ہوں اس کو کون کون جانتا اس پہ پبندی لگی ہوئی ہے وہ ایک یزیدی کی کتاب ہے جس میں یعنی وہ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے اور پھر اس پر ان سارے دیوبنیوں کے دستخط ہیں تائید کے لحاظ میرے پاس بھی وہ پڑی ہے اس میں وہ کہتا ہے یعنی شروع میں جو اس نے لکھا ہوا ہے ایک نظم لکھی ہوئی ہے بنائے لا الہ تو ہوتا ہے خود نبی نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا یعنی اس پہ ہٹ کر رہا ہے کہ بنائے لا الہ اس حسین جو کہا جاتا ہے تو یہ اس اس نے بغض کا اظہار کیا کہ نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا کہ یہ سنی جو ہیں یہ مان رہے ہیں کہ بنائے لا الہ جو ہیں امام حسین ہیں تو کہتا حالان کہ بنائے لا الہ جو ہے وہ امام حسین نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نزدیک جو ہے یہ یعنی بنا لا الہ حسین یہ اضافی طور پر ہے یعنی اپنے اہد میں جب یزید ناہنجار کے کرتود سامنے آئے تو اس وقت اسلام کو جس نے بریاد فرام کی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں اور علیہ اطلاق بانی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ اس لحاظ سے کہا گیا کہ اگر آپ کردار ادا اس وقت نہ کرتے یزید پلید کے مقابلے میں تو بہت مختلف صورتح حل ہو جاتی اس لیے حقہ کے بنا لا الہ حسین فَإِذَا قَالُوهَ جب انہوں نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا وَسَلَّو سَلَاتَنَا اور ایک نو مسلم نے آگے حدیث میں آئے گا کہ اگر ٹائم آئی نہیں نماز کا تو پھر صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے یعنی کلمہ پڑھنا ہی اس کو مسلمان سمجھا جائے گا کہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے فرضی صورت پوچھی اور پھر نفس المر میں وہ پائی گئی اگر میں اور ایک کافر آپس میں آمن سامنے لڑ رہے ہیں تو اس کی تلوار پہلے چل گئی اس نے میرا بازو کاٹ دیا جب میں نے دوسرے بازو سے تلوار اٹھا کہ اس کو مارنا چاہت اس نے آگے کہا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں اس کو ماروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز جائز نہیں اب اس نے نماز تو نہیں پڑی صرف کلمہ ہی پڑھا ہے تو صحابی جہاں انہوں نے بار بار پوچھا پھر یہ بھی دلیل دی کہ وہ تو میرا بازو کاٹ چکا ہے تو کم از کم میں اس کا بازو تو کاٹ لوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے تلوار چلائی تو پھر تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو اس کی کلمہ پڑھنے سے پہلے تھی اور اس کی وہ ہوگی جو تمہارے تلوار چلانے سے پہلے یعنی وہ مسلمان شمار ہوگا اور پھر تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا یعنی اتنا لا علاقہ یعنی کلمہ اسلام کا اتنا عدب احترام ہے یہ ہم نے اس وقت یہ جو طالبان اور خود کش دماکے اور یہ چیزیں جو شروع ہو رہی تھی تو اس کے آغاز میں فتوہ دیا تھا اس کے کافی بعد پھر ڈاکٹر سرفراز صاحب کا وہ فتوہ منظر آم پہ آیا تھا اور پھر تہر رکادری کا اس میں یعنی سب سے پہلے گوجران والا میں ہم نے اس کے دلائل دیئے تھے کہ یہ خود کش تماکے اور یہ چیزیں حرام ہیں شریعت میں یہ جائز نہیں ہیں کیونکہ رسول پاک نے تو وہ کلمہ بھی معتبر سمجھا چکے ابھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اب اس نے ڈر سے پڑھا ہے پڑھتا تو ویسے پڑھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیسے امتیاز کروگے کہ در سے پڑھا ایک ہو سکتا اس نے ویسے پڑھا ہو تو اس واسطے فوج کے لوگوں کا یہ فلاں بھی مرتد ہو چکا ہے فلاں بھی مرتد ہو چکا اس واسطے ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں یعنی چونکہ ان کا کلمہ غیر معتبر ہو گیا ہے تو ادھر یہ تھا کہ اس امرجنسی میں پڑھا ہوا کلمہ بھی معتبر سمجھا گیا اور اس کو تحفظ دیا اگر نہیں ملا تو پھر اس کے بغیر بھی اب اسے مارنا حرام ہوگا وستقبل قبل تنا جنہوں نے ہمارے قبلے کی طرح مو کیا یعنی قبلے کا بھی بہت بڑا مقام ہے قبلے کو قبلہ ماننا یعنی یہ اساسی جو احکام ہیں کوئی بندہ اگر منعرف ہو جائے کہ میں اس قبلے انہیں سے انکار کر دیا یعنی کہیں کوئی جس طرح بعض علاقوں میں ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ آپ نے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ زبیعہ کھانے سے انکار کرتے ہیں مسلمانوں کا زبیعہ تو اس میں ہمارا زبیعہ کھایا فقد حرمت علینا دماؤہم و اموالہم ہم پر حرام ہو گیا ہو گئے ان کے خون اور حرام ہو گئے ان کے مال اللہ بحق مگر حق کے ساتھ حق یہ ہے یعنی ویسے تو جس نے کلمہ پڑھا اب اس کا مال محفوظ ہے خون محفوظ ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ مسلمان کسی کو قتل کر دیتا ہے بلا وجہ تو اب کساس میں خون محفوظ نہیں رہے گا کساس میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا یہ ہے بحق 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 جو جو لفظ جو لفظ ان کا اعتبار کرنا ہے اگلی حدیث میں ہے کہ ممون بن سیاہ سوال کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوح سے یہ ابو حمزہ جو ہے یہ بار بار آگے آئے گا یہ کنیت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کر دیتی ہے اور کونسی چیز ہے جو اس کے مال کو مقدس بنا دیتی ہے یعنی حرمت مال ہے کہ کوئی اس کا مال نہ لوٹے اور مال کا احترام کرے فَقَالَ مَن شَاهِدَ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّ صَلَاةَنَا وَاقَالَ زَبِيحَتَنَا فَهُوَ المسلم لَهُو مَا لِلْمُسْلِم اس کے وہ سارے حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المسلم اور اس پر لازم وہ سارے دوسروں کے حقوق ہیں جو باقی مسلمانوں پر ہیں یعنی اتنے میں انقلاب آ جاتا ہے اتنا بڑا انقلابی جملہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے ان حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اپنا ہاتھ آگے کیا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا پیچھے کھینج لیا تو یہ بظاہر بہت بڑی جسارت تھی کہ خود ہی آگے کیا ہے اور خود ہی پیچھے کینچ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا اشتارتو میں شرط لگاتا ہوں یعنی مشروط کلمہ پڑھوں گا اگر میری شرطیں مانتے ہو تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا ورنا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشتارتو مازا کیا تم شرط لگاتے تو انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میری زندگی کے سارے گناہ جتنے بھی آج تک ہیں سب ختم ہو جائیں بخشے جائیں سب داغ مٹ جائیں تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت انا لسلام یہدیمو ما کانا قبلہو کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام ہے ہی وہ کہ پہلے سارے داغ مٹا دیتا ہے یعنی یہاں شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی یعنی اب یہ بارش برسے گی تو تیرا کوئی داغ نہیں بچے گا اس کلمے کی بنیاد پر کہ یہ پہلے سارے داغ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے دھو دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کوئی منکر ہوتا ہے تو پھر کلمے کا اعتبار نہیں رہتا یعنی یہ اعتبار کرنا بھی ضروری ہے اور پھر نہ کرنا بھی ضروری ہے اور دونوں ہی بڑے حساس مقام ہیں یعنی دونوں میں آزمائش ہے کہ کچھ اعتبار کرنے کے لحاظ سے آزمائش ہے اور کچھ نہ کرنے کے لحاظ سے یعنی نہ کرنے کے وقت پھر کہنا کہ چونکہ کلمہ گو ہے لہذا اس کو اب کچھ نہ کہو چونکہ کلمہ گو ہے تو تم شدت اختیار کر رہے ہو تم یہ کر رہے وہ کر رہے ہو تو دونوں مسئلے بڑے حساس ہیں یعنی جس وقت منکرین زکاة کا مسئلہ تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا وہ جہاد جو کفار کے خلاف کیا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین عرفق بالمومنین امیر المومنین کو چاہتھ ہلکہ رکھو مسلمان ہیں یہ کلمہ گو ہیں یعنی یہ ان دو شخصیات کا جو مقالمہ تھا قیامت تک کے مناظروں کی بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ گو ہیں تو تلوار تو میں نے خود سنی ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون محفوظ ہے تو یہ تو سارے کلمہ گو ہیں نماز کے بھی منکر نہیں حج روزے کے منکر نہیں صرف زکاة کی بات ہے تو آپ ان کے بارے میں رویہ نرم رکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَاللَّهِ لَأُقَاتِ لَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قسم اٹھا کے کہا کہ میں تو ان کے خلاف جہاد کروں گا جہاد بھی سیف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے وہ کول یعنی مشکا شریف میں بھی ہے کہ میری پوری زندگی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن بھاری ہے دن پوچھا گیا کونسا رات تو ہجرت والی دن وہ دن جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتوہ صادر کیا تھا تو کہا کہ اگر اس دن میں میری بات مانی جاتی تو اسلام تو اسی دن ہی ختم ہو جاتا کہ یہ چھٹی ایسی چیز ہے جتنی ملتی جائے پھیلتی جاتی ہے کہ یہ زکاة والوں کو چھٹی دی جاتی تو پھر نواز والے آ جاتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا وجہ افضلیت حاصل نہیں ہے اقدمیت حاصل نہیں ہے بلا وجہ ان کی صلاحیتیں ہی پہلے نمبر کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا شدید سٹینڈ لے رہے تھے اور ساتھ یہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا تو خون محفوظ ہے اور یہ کلمہ کو ہے لہذا انہیں کا خون محفوظ ہے ویسے ان کو جڑکی دو کوڑا مارو لیکن ان کے خلاف جہاد بھی سیف نہ کرو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جنجوڑا اور یہ لفظ بول لما لکا یا عمر اجبارن فی الجاہلیہ وخوارن فی الاسلام کہ عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جاہلیت میں تم بڑے نڈر تھے آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو کا دین مکمل ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے ہمارا دین ہمارا کام اس کی حفاظت کرنا ہے اس میں کمی لانا نہیں ہے اگر چھٹی دینی ہوتی تو سرکار دے جاتے اب ہم ہماری ڈیوٹی ہمارا منصب چھٹی دینے کا نہیں ہے بلکہ اس دین کی مکمل حفاظت کا کتم الدین ونکتالوحی ایونکا سوانہی رکھ کم وز کم میں تو اپنی زندگی میں اس کو ناکس نہیں ہونے دوں گا کم نہیں ہونے دوں گا مکمل رکھوں گا نماز بھی زکاة بھی اور اس پر پھر حضرت عسامہ جو لشکر ان کا جانا تھا شام کی طرف تو انہوں نے بھی جب واپس لوٹے اور کہا کہ امیر المومنین آپ ہمارے نزدیک مسند رسول علیہ السلام پہ بیٹھے ہیں اور جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے ویسے ہی آپ کا بھی مانیں گے لیکن اس وقت شام میں چلے جانا اس میں بڑے ہمارے لئے خطرات ہیں چونکہ مرتدین کا سب سے زیادہ خطرہ حملے کا مدینہ منورہ پر ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول کریں گے آکے سارے دشمن جو دبے ہوئے ہیں اور اگر ساری فوج شام میں ہوگی تو پیچھے تو وہ آ کے سب کو عورتوں بچوں کو آپ کو شہید کر دیں گے تو پھر کیا فیدہ ہوگا ہمیں شام جانے کا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی کہا کہ میں تمہیں ایک رات بھی نہیں رہنے دوں گا نکل جا و لشکر لے کے و اللہ لان تختفنی طیر اہبو علیہ منا نبضہ بشین قبل عمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر مدینہ منورہ پر حملہ ہو جائے میں شہید ہو جاؤں اور مجھے کفن دینے والا کوئی نہ ہو مجھے دفن کرنے والا کوئی نہ ہو کوئے میری بوٹیاں نوچ رہے ہوں مجھے یہ تو پسند ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا یعنی سرکار بیج کے گئے ہیں لشکر اسامہ کو اور میں اس کو روک لوں تو ایسا نہیں ہوگا تو اس منیات پر جب آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا وہ حدیث پیش کر رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس حدیث کی وضاحت کی کہ یہ کلمہ اس وقت تک معتبار ہے جب تک کہ ضروریات دین میں سے بندہ کسی چیز کا منکر نہ ہو تو جب ایک بھی ضروریات دین میں سے انکار کرے تو کلمہ کلمہ نہیں رہتا تو انہوں نے جب زکاة کا انکار کیا تو اب یہ نماز کا بھی انکار ہے یہ حج کا بھی انکار ہے یہ کلمہ کا بھی انکار ہے تو اس بنیاد پر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا تو آج تک یعنی یہ بات لوگوں کے نزدیک محل نظر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ فلان بھی تو کلمہ پڑھتا ہے فلان بھی تو کلمہ گو ہے فلان بھی تو ایسا ہے ویسا ہے یعنی ان کے کچھ آمال کا آمال سالحہ کا جو وہ ظاہریں حوالہ دیتے ہیں تو یہ فیصلہ اس دن ہو گیا تھا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کبھی جو انکار کرے تو اسی وقت ہی ایمان روٹ جاتا ہے اور کلمہ غیر موتبر ہو جاتا ہے اس بنیاد پر پہ حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ انہوں کے اس فیصلے پر بالاخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں مطمئن ہوئے کہ ساری زندگی کہتے رہے کہ وہ ایک دن جو ہے میری پوری زندگی کی فتوحات پہ باری ہے کہ اگر اس دن ابو بکر صدیق میری بات مان لیتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا تو کہا کہ جس اللہ نے ان کا سینہ کھولا تھا میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور کس طرح اس پر عمل کرنا آج بھی یعنی یہ صلح کلیت والے یہ سارے یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا اس کا خون محفوظ ہے تو تم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیوں فتوح لگاتے ہو یعنی یہ جو فتوح فتوح حسام الحرمین ہے جو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جن جن کے خلاف لگایا اس میں جو لوگ ڈیلے ہیں وہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں جب وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو مقابلے میں وہی وضاحت ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائل کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ محض کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے اس کے بعد آخری سانس تک ضروریات دین پر پہرہ دینا بھی لازم ہے ایک بندہ دن میں ہزار سجدہ اللہ کو کرے صرف ایک سجدہ بت کو کرے تو اس سے ہی سب کچھ اس کا ختم ہو جائے گا یعنی یہ سجدہ کرنا صرف اگرچہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا بدھ کو سجدہ کرے گا تو ہزار سجدے کا اعتبار نہیں رہے گا کلمہ کا اعتبار نہیں رہے گا اس کی تصنیفات کا اعتبار نہیں رہے گا اس کے شاگردوں کا اعتبار نہیں رہے گا جو کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کر دیا اس بنیاد پر یعنی آدابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب ان کے لحاظ سے کوئی دست بردار ہو جاتا ہے اور مخالفت کرتا ہے جس بیس پہ آل حضرت نے فتوہ لگایا تو پھر کلمہ کلمہ نہیں رہتا اور کلمہ جو ہے وہ غیر موتبر ہو جاتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے کہ واللہی لو مانعونی اناقا او اقالا لا اقاتلنہم خدا کی قسم اگر ساری زکاة دے کے بکری کا بچہ نہیں دیں گے جو زکاة کا بنتا ہے میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا اگلی میں ہے اگر بکری کی رسی بھی نہیں دیں گے تو میں پھر بھی کروں گا تو ایک طرف تو بکری کی رسی پر جہاد ہے اور دوسری طرف عظمت رسول علیہ السلام کا مسئلہ ہے تو اگر بکری کی وہ رسی وہ کینسل کر گئی ہے کلمے کو کہ اب اس کلمہ گو کا کلمہ نہیں رہا کہ وہ منکر ہو گیا ہے زکاة کا اگرچہ تھوڑی سی بنتی تھی تو یہ چونکہ موجودہ زمانے میں بہت سخت ترین حملہ ہے ایمان پر اور یہ جو اوپر امریکہ میں وحدتِ ادیان ہے کہ سارے دین ایک جیسے ہیں سب سچے ہیں سب ایک جیسے ہیں اس کے نیچے یہ صلح کلیت ہے کہ سارے سچے ہیں تو یعنی اس کی جو ایڈوانس شکل ہے وہ پھر صلح کلیت کا اگلا جنم جو ہے وہ وحدتِ ادیان ہے یعنی یہ تہرالقادری نے پہلے مسلکی طور پر تشخص پر حملہ کیا کہ سب ایک جیسے ہیں تو پھر اوپر جا کر اس نے ویملے کانفرنس کے اندر سارے ہندووں سکھوں کو کٹھا کر کے میلہ مویشنیاں منقد کیا تو یہ اس کی یعنی گمراہی میں تدریج تھی کہ پہلے مسالک کے لحاظ سے کہا پھر مذاہب کے لحاظ سے کہا اور اس طرح کی خطرناک صورتحال سے اب امت جو ہے وہ دو چارہ ہے بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس فطرے سے بچے ہوئے ہوں ورنہ وہ یعنی یہی حدیث پیش کر کے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو دونوں میانہ روی ہے کہ ادھر کلمے کا اعتبار بھی کرنا ہے جو تعلیبان نہیں کر رہے تھے اور ادھر جب توہین ہو گئی تو پھر عدم اعتبار ہے یہ درمیان میں جو ہے یہ دین ہے یہ صلات مستقیم ہے کہ اعتبار کرنا بھی ہے اور اعتبار نہیں کرنا جب اعتبار کرنے کے لحاظ سے شرطیں پائی گئیں تو صرف اس کے پڑھنا جو ہے وہ معتبر ہے اور جب اس پڑھنے کے بعد ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہوا تو پھر اب اعتبار نہ کرنا یہ فتوہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ساری فتوحات کا وہ فائدہ نہیں ہوا جو صدیقی اکبر کی ایک فتوے کا فائدہ ہوا کہ اس دن اگر میں میری بات پہ وہ آ جاتے تو معذر اللہ دین اسی دن ختم ہو جاتا تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کالجو یونیورسٹی میں تو ویسے ہی کچھی لسی بن گیا ہے اور اب مدارس دینیا میں بہت خال خال باقی رہ گیا ہے یعنی آج کتنے ایسے مجددی کہلوانے والے ہیں جن کو مسئل کے مجدد کی خبر نہیں اور کتنے ایسے رضی کہلانے والے ہیں جن کو مسئل کے علیہ حضرت کی خبر نہیں یعنی ریزریہ مدارس کے نام تو ہیں لیکن جو وہ تسلب اور پختگی تھی عقیدے میں جو آلہ حضرت نے دی یعنی اس کی خبر نہیں اور یہ چونکہ اس کو انٹرنیشنل سطح پر پرموٹ کیا جا رہا ہے سلح کلیت کو اور وحدت ادیان کو اس بنیاد پر پھر جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے ایسی بات کرنے والے جو اس کو پجا کر کر رہا ہے اور ہمارے جرائم میں سے صرف جرم یہی ہے کہ اس لیے ہم جب نکلے تو کوئی مسالک میں سے ہماری حمایت میں نہیں نکلے گا اس میں جو بڑے سے اچھا کالم نگار ہے وہ بھی اس بات پر آکے سب ایک جگہ کٹھے کرو سب ایک جنڈے کے نیچے ہو جاؤ اس بات کی طرف دیکھتے نہیں کہ یہ شرائط کس قدر ضروری ہیں اور کس قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وضاحت جس کے سامنے جھکنا پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور اس پر عمل کیا گیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا اب آگے وہ حدیث آگئی ہے جو نہایت اہم ہے فام حدیث کے لحاظ سے اہل مدینہ کا قبلہ اور اہل شام کا قبلہ اہل مشرق کا قبلہ یعنی مدینہ منورہ سے جو مشرق کی طرف ہیں ان سب کا قبلہ جو ہے لئیس فی المشرق ولا فی المغرب یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں کا قبلہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے لئیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ تون لکال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تا بغائت او بائل ولیکن شرق او غرب کہ پیشاب کرتے وقت مو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو شرق او تو یہ یعنی ایک ایسی دلیل ہے کہ یہ جتنا غیر مقلد طبقہ ہے یعنی فکری عوارہ گرد یہ غیر مقلد کا معنی ہے فکری عوارہ گرد کہ جو اصول ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتے صرف الفاظ کی طرف دیکھتے ہیں تو اب الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق کی طرف مو کرو یا مغرب کی طرف آپ پاکستان کا کوئی بندہ دعوی دار ہو کہ میں بخاری سے دکھا سکتا ہوں کہ قضاء حاجت کے وقت مو مغرب کی طرف کرنا چاہیے تو لوگ جو ہیں وہ بڑا اس پر تحجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے دکھا سکتا ہے اگر یہ مولویوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ بس ایسے ہیں یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ شرر رکو غرب تو اب لکھا ہوا ہے لیکن وہ بندہ جو دعویدار ہے کہ پاکستان میں قضاء حاجت کرتے وقت مو مغرب کی طرف کرنا چاہیے وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے کیونکہ یہاں پر لفظوں کے ساتھ علت بھی دیکھیں گے حکم کی اور یہ علت دیکھ کر حکم لگانا یہ فقہہ کا کام ہے علت کیا ہے تعظیم قبلہ تو تعظیم قبلہ مدینہ منورہ میں تب ہوتی ہے جب مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو کیونکہ وہاں نہ مشرق میں قبلہ ہے نہ مغرب میں قبلہ ہے اور پاکستان میں تعظیم قبلہ تب ہوتی ہے کہ جب مشرق مغرب کی طرف مو نہ ہو تو اب اتنا بڑا فرق ہے کہ جو محض الفاظ پر اڑھ گئے کہ ہم نے لفظ دیکھنا ہم قبلہ اور ہر علاقے کے لوگ اپنا محل وقوع دیکھ کر پھر بات کریں گے کہ سرکار دعالم کی اس حدیث کو سمجھنے کے لئے محل وقوع کو سامنے رکھ لیں ضروری ہے کہ وہاں کا محل وقوع اور ہے یہاں کا محل وقوع اور ہے تو لفظوں سے اہم علت ہے کہ علت ہے تعظیم قبلہ وہاں کس طرح تعظیم ہوتی ہے کہ مغرب کی طرف مو کر لیں کیونکہ مغرب میں قبلہ نہیں اور یہاں کس طرح تعظیم ہوتی ہے کہ مغرب کی طرف مو نہ کریں کیونکہ مغرب میں قبلہ ہے تو اس بنیاد پر یعنی فامی حدیث کے لحاظ سے یہ بڑے بڑے جو غیر مقلدین ہیں ان کو ملیامیٹ کرنے کے لئے ہم نے جب گوجرہ والا میں شروع شروع میں کام شروع کیا تھا تو بہت زیادہ اس پر مضاہمت تھی چونکہ گوجرہ والا جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت بھی غیر مقلدین یہاں زیادہ تھے یعنی جب ہماری بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت ان کی آل انڈیا آل اہدیس کانفرنس گوجرہ والا میں ہوئی تھی تو اتنا یہ ان کا پرانا مرکز ہے اور پھر یہ جو گوجرہ والا کے گرد و نوہ میں دیات ہیں سکھوں کے تارہ سنگھ کلاہ میاں سنگھ وہ سارے سنگھ جو گئے تھے ان کی جگہ سنگھ ہی ادھر سے آ گئے تھے تو اس طرح جو ہے وہ یعنی یہ ایک اپنی وہ سٹیٹ سمجھتے ہیں اور دار الخلافہ تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے انفی فقہ اور فکر رضا کے لحاظ سے غلبہ حاصل کیا تو یہ دلیلیں جو تھی اس طرح کی اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی دم مارے اچھا جی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا اذا اتیتم الغائیتا فلا تستقبل القبلاتا ولا تستدبیروہا کہ جب تم قضاء حاجت کے لئے جاؤ یا قضاء حاجت کے لئے آؤ تو تم قبلے کی طرف مو نہ کرو اور نہ ہی پشت لیکن شر ریکو او غربو تو یہ بھی یہ نزل میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ صرف مو کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں پشت کرنے کو معیوب نہیں سمجھتے تو یہ برابر کا حکم ہے کہ نہ مو کرو اور نہ ہی پشت کرو لیکن شر ریکو او غربو لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یعنی یہ یا شک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تنوہ کے لئے جالس الحسنہ اب ابن سیرین تم حسن بسری کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس بیٹھو کوئی حرج نہیں دونوں میں سے جس کے پاس بیٹھو تو جو جو جواز ہے اس میں کوئی حرج نہیں مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف وہاں مدینہ منورہ کے لحاظ سے اچھا جی اب ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَدِمْنَ الشَّامَ ہم ملکِ شَامَ ہم نے وہاں پہ ٹائلٹ دیکھ یہ ٹائلٹ کی تاریخ ہے کہ کب سے شروع ہیں فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ تو ہم نے ملکِ شام میں ٹائلٹ پائے اچھا جی یہ حشیہ پہ بھی لکھا ہے کہ یہ مرحاد کی جمع ہے وَهُوَ الْبَيْتُ الْمُتَّخَذْ لِلْتَغَوُّتْ کہ وہ چھوٹا سا کمرہ جو قضاء حاجد کے لیے بنایا گیا ہو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ آج کے صورتحال کی تو ٹائلٹ نہیں تھے جس طرح کہ وہ حاکیوں کے مسئلے میں بتایا تھا کہ جنہوں نے بچوں نے مارا تھا پادری کو سیالکوٹ کی حاکیاں تو نہیں تھی لیکن حاکی کا تصور تھا تو ایسے ہی یعنی یہ آج کی طرح کے ٹائلٹ نہیں تھے لیکن یہ کہ اس میں جس طرح بور کیا جاتا ہے نلکہ لگانے کے لیے اس طرح کھود کے تو وہ گھروں میں بنائے گئے تھے اچھا جی مراحید آج جدید عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ٹائلٹ کے لیے اگرچہ اب دورت المیاہ اور توالیت یعنی انگلش کو عربی بنا کے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے اچھا جی مراحید بنیت قبلل قبلتے جو بنائی گئی تھی قبلہ کی طرف مو کر کے یعنی ان پر جو بیٹھتا تھا شام کی ملک شام کی بنی ہوئی ان ٹائلٹوں میں تو مو قبلے کی طرف ہوتا تھا تو شعبہ کہتے ہیں فَنَنْ حَرِفُوْا تو ہم جب ان کو استعمال کرتے تھے تو تھوڑا سا انحراف کر کے بیٹھتے تھے نَنْ حَرِفُوْا یعنی جدر رخ بنایا گیا تھا ٹائلٹ کا ادھر نہیں بیٹھتے تھے ہم اس سے پھر کے بیٹھتے تھے یعنی یہ دلیل ہے کہ دیواروں کے اندر بھی بندہ بیٹھے تو قبلے کا احترام کرے تو اس بنیاد پر وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے نکل کے کہ یہ کوئی غلطی نہ ہم سے ہو گئی ہو تو یہ قبلے کی مختصر بحث ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ مقامِ عِبْرَاهِيمَ سے تم مُصَلَّ بَنَاؤ یعنی اس کو مُصَلَّ پکڑو حضر عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جس نے بیعت اللہ کا تواف کیا عمرہ کے لیے وَلَمْ يَتُفْ بِنَ السَّفَا وَالْمَرْوَا اور ابھی اس نے سفا مروہ میں ساج نہیں کی چونکہ اس پہ تواف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے بیعت اللہ کا تواف تو کر لیا سفا مروہ میں ساج نہیں کی کیا وہ اپنی عورت کے پاس آ سکتا ہے یعنی کنایا ہے وطی اور جمع سے فَقَالَ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ فَطَافَ بِالْبَيْتِ بیعت اللہ کا تواف کیا ساتھ چکر اور مقامِ عبراہیم کے پیشے دو رکعت ادا کیے اور سفا مروہ میں ساج کی اچھا جی اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تو جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وَسَعَلْنَا جَابِرَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَا يُكَرِّبَنَّا حَتَّى يَتُوفَ بِينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ کہ جب تک ساج نہ کر لیں تو ابھی احرام باقی ہے اور ناجائز ہے کہ وہ عورتوں کے پاس جائیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تو اس کے یعنی ہزاروں ترجمے ہیں اتنا جامع جملہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ایک تو لَكُمْ کا خطاب ایک کاشتکار ہے پھر بھی اس کے لیے اس وہ حسنہ ہے ایک حاکم ہے پھر بھی اس کے لیے ایک محکوم ہے پھر بھی اس کے لیے ایک صحت مند ہے پھر بھی اس کے لیے ایک بیمار ہے پھر بھی اس کے لیے یہ لَكُمْ کے لحاظ سے فِي رَسُولِ اللَّهِ تو اس میں لفظِ رسول سے پہلے مضاف معذوف ہے فِي كِتَابَتِ رَسُولِ اللَّهِ ایک قول کے مطابق فی اکل رسول اللہ فی شرب رسول اللہ فی رکوب رسول اللہ فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گفتگو کرنے میں بہترین طریقہ موجود ہے کھانے میں بہترین طریقہ موجود ہے بولنے میں بہترین طریقہ موجود ہے سوار ہونے میں بہترین طریقہ موجود ہے تو جس جہت کی بھی انسان کو ضرورت ہے اپنی زندگی میں اسی کا ہی بہترین طریقہ سرکار کی زندگی میں موجود ہے تو یہ اس کی جامعیت ہے کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کیا معین ہوتا تو پھر ایک چیز ہی آتی مثلا فی جلوس رسول اللہ عصواتن حسنہ تو پھر فی قیام رسول اللہ اخذ نہ ہوتا فی مشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماخوض نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو متلکن رکھا اور یہ ہے سیرت کا کمال کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جو رب کو پسند نہ ہو ہر سیکنڈ ہی اتنا پسند تھا کہ ہر سیکنڈ کوئی عصو حسنہ میں حصہ بنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں تو پھر بھی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تکلم فرما رہے ہیں تو پھر بھی بہترین نمونہ ہے جنگ میں ہیں تو پھر بھی بہترین نمونہ ہے اور اتنی جامع ذات اور کسی کی نہیں کہ ہر ہر سیکنڈ اس کا اتنا کامل ہو اس بنیاد پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام انبیاء کرام علیہ وسلم میں سے بھی افضل ہیں اور آپ کا عصو حسنہ ہر عصو حسنہ سے زیادہ کامل اور جامع ہے اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من العاداء والحاسدین یا قادی الحاجاتک دی حاجاتنا یا شافی المرادش مرضانا یا دافع البلیات ادفعنا شر الظالمین والفاسقین اللہم اکفر لمحمد عبد وجل قبر و رضا طمی ریاض الجنہ وانس وحشتہو فی قبری و فرج قبرہو مدہ بسرہی اللہم سبیتو بالکول السابت وعلیہکو بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکسرہو بالمائی والسلج والبرد ونکہی من الخطایاک ما جنقص ابو لبیادو من الدنس وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا ورلہ محمد شکریہ